نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل ایوڈیٹنگ بھی درشنا میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کیئر آف آنکونسیس پیسنٹ یعنی کی کوئی مریض اگر بہوس ہو جاتا ہے کوئی انسان اگر بہوس ہو جاتا ہے تو کیا کارن ہے کیوں بہوس ہو جاتا ہے اور اسے کس طرح سے مینج کرنا ہے کون کونسی آپ کو جانسے کرنی ہے کون کونسی سٹیپ کرنے ہے جس سے ان کی کنڈیشن کا پتا چلے گا کس طریقے سے آپ انہیں ہوس میں لائیں گے مینج کریں گے اور ملنی انکونسیس یعنی یہ بہوسی ہوتا گیا ہے تو چینل سے جڑے رہیے ویڈیو سے جڑے رہیے پین کوپی لے کر بیٹھئے اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہی ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے انکونسیس is the state in which a person is unable to respond to stimuli and appears to be asleep they may be unconscious for a few seconds as in fainting or for longer periods people who become unconscious do not respond to loud sounds or shaking they may even stop breathing اور their pulse may become fainting یعنی کہ unconscious کیا ہے یہ ایک استحتی ہے جس میں کی مریض جو ہے جو انسان جو ہے وہ کسی بھی stimulus کے پرتی ریسپونس نہیں کرتے ہم لوگ اسے چیٹی کاٹیں گے ماریں گے بولیں گے وہ کوئی بھی پرتیقریہ نہیں دے گا کوئی بھی ریسپونس نہیں کرے گا اور وہ سویا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا unconscious یعنی بہوسی اور کیا ہے کہ اگر وہ unconscious ہوتا ہے تو کوئی کچھ سمیہ کے لیے بہوس ہوتا ہے کوئی longer سمیہ کے لیے بہت سمیہ کے لیے بہت time تک بہوس رہتا ہے longer time تک جو بہوس رہے ہیں تو انہیں جو ہے اچھے سے ان کا check کرنا ہوتا ہے کیا تو breathing اور pulse آپ کو check کرنا ہوگا اور ان کو ہلا کر دیکھنا ہوگا ایسے اور ان کو آواز لگانی ہوگی اور وہ کوئی پرتیقریہ نہیں دے رہے ہیں تو ان کا جو ہے breathing check کر لیجئے سانس لے رہے ہیں کی نہیں pulse check کر لیجئے carotid artery جو ہوتی ہے ہمارے گلے میں اس کو check کریے تو اس سے آپ کا تھوڑا سا condition پتا چلے گا مریج کا کی وہ کتنا serious ہے ابھی اس کے بعد next an abnormal state of life of response to sensory stimuli resulting from injury illness اور some other bodily disorder یعنی کہ یہ صحیح استثتی نہیں ہے اب نورمال ہے کوئی بھی بیماری ہونا ہے اب نورمال کنڈیشن ہے ہمارے لیے بیسے ہی بار بار بہوس ہونا یا پھر ایسی یہ تو اب نورمال یہ صحیح نہیں ہے اور مریج جو ہے مریج کی ایسی استثتی ہے کہ وہ بہوس ہو جا رہا ہے کوئی بھی ریسپونس نہیں کر رہا کوئی پرتیقریہ نہیں دے رہا چاہے اسے ڈانٹیں ماریں کچھ بھی بولیں ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کے قرآن ہو سکتا ہے بہت تیج چوٹ آئی ہو آپ کو اور آپ بہوس ہو گئے ہوں یا پھر کوئی سریر کا ڈیج آرڈر ہے بیماری ہے ٹھیک ہے یا تو بیماری کے قرآن یا پھر چوٹ آئی ہے یا پھر آپ بیمار ہیں کوئی گم بھیر بیماری آپ کے سریر میں یہی ہے قرآن اب ہے کہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں یعنی کون کون سے سائن ہیں سمجھے تو کیسے ہم لوگ پہچانیں گے کہ کوئی جو ہے بیہوس ہو گیا ہے پہلا ہے کہ وہ ریسپونڈ نہیں کرے گا سڈین اینیبیلیٹی ٹو ریسپونڈ وہ بیٹھے بیہوس ہو گیا پہلے بول رہا تھا اب کچھ بول ہی نہیں رہا ہے کنفیوزن ٹھیک ہے یعنی وہ کنفیوز مندب کی کنفیوز رہے گا یا پھر بیہوس ہونے والا رہے گا انسان وہ کچھ اچھے سے بول نہیں پائے گا بول رہا ہے کوئی کام کر رہا لیکن یہ ہرٹر دیکھ رہا کچھ ایک دم عجیب سا بیہیب کرنے لگے گا سلرڈ سپیچ ان کی جو بولنے کا طریقے ہیں اس میں بھی بڑھل آئیں گے اور ریپیڈ ہرٹریٹ ان کا ہرٹریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا بیجنیس اور لائٹیڈنیس ان کو جو ہے دھندلہ دھندلہ دکھائی دے گا چکر سا محسوس ہوگا اگر کوئی بیہوس ہوا ہوگا انہیں یہ استطیق پتہ ہوگی بہت گرمی سا محسوس ہوتا ہے دھندلہ سا محسوس ہونے لگتا ہے لگتا ہے سرل میں جان ہی نہیں ہے اور پھر جو ہے اچانک سے نہ بول پانا نہ دیکھ پانا پھر بیہوس ہو جانا ٹھیک ہے تو یہ ہے کچھ انڈیکیٹر جس میں کیا ہے کہ بول نہیں پائے گا کوئی کام کر نہیں پائے گا انہیں ریسپونس نہیں کر پاتے ہیں اگر دم کنفیوز رہیں گے بولنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے ان کی ہر ٹریٹ بڑھی ہوئی ہوگی اور ان کو جو ہے دھندلہ دھندلہ دکھائی دے گا اور پھر انہیں اگر دم کمجوری محسوس ہوگی اور پھر وہ سڈن گھر جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے فرسٹ ایڈ میجر یعنی کیسے ہم لوگ میانیج کریں گے یہ سمجھئے سب سے پہلے اگر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ بہوس ہو گیا ہے انکانسیس ہو گیا ہے سب سے پہلے چیک کرنا ہے ان کی سانس سے بریدن کو چیک کرنا ہے اگر وہ سانس نہیں لے رہے ہیں تو کیا کرنا ہے امرجنسی سرویس پہ کال کرنا ہے 108 پہ یا پھر لوکل امرجنسی کو تورنت بلانا ہے اگر کنڈیشن زیادہ سیریس ہے تو آپ سی پی آر دے سکتے ہیں جیسے سانس نہیں لے رہا ہے پلس ریٹ بھی نہیں پتا چل رہا ہے اور وہ ایک دم ریسپونس نہیں کر رہا تو انہیں ایک سمترل جگہ پہ لے جا کے اور پھر ریسی پی آر آپ دے سکتے ہیں اگر وہ سانس لیتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے ایک ریکاوری پوزیشن میں لانا ہے ریکاوری پوزیشن میں کیا ہے تو لیفٹ لیٹرل پوزیشن ریکاوری پوزیشن ہے آپ جو ہے بائے سائیڈ لیٹ جائیے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے فیس کے سائیڈ ہونا چاہیے سائیڈ میں کان اور یہ گال کے سائیڈ میں اور جو آپ کا پیر ہے وہ موڑا ہونا چاہیے آپ کو ابھی ہم ریکاوری پوزیشن دکھائیں گے ایمیج میں ریکاوری پوزیشن ایسی پوزیشن ہے جس میں اگر مریض کو لائے جائے جو انسان بے ہو سو اس کو لائے جائے تو ان کا جو ایر وے ہے اگر وہ بلوک ہوتا ہے تو کلیر ہو جائے گا اور چوکنگ کے چانسز کو کم کر دیتا ہے آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں مریض لیفٹ سائیڈ میں لیٹا ہوا ہے ان کا ہاتھ گال کے پاس ہے اور جو پیر ہے اوپر کا وہ موڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو پوزیشن ہے وہ ایر وے کو کلیر کر دیتی ہے بلوکیج ہونے سے روکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر مریض کو گھا بھی بہت گہری ہے چوٹ بھی بہت گہری ہے سب سے پہلے ایلیویٹ کرنا ہے یعنی جس پارٹ میں پیر میں انجری ہوئی ہے یا ہاتھ میں ہوئی ہے اس کو ہاتھ کو اسے اٹھا دیجئے پھر پیر کو اٹھا دیجئے پلے سم میڈیم اماؤنٹ آف پریسر یعنی کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس پر پریسر اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کے پاس رومال ہے تو اس سے دبا دینا ہے ہلکا سا تاکہ جو بلیڈنگ ہو رہا ہے وہ نہ ہو بلوڈ لاؤس کے کارن بھی بہت جانے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے ہاتھ پیر جو ہے اگر چھوٹ آئی ہے کہیں بھی تو اس پورٹشن کو اٹھا دیجئے ایکسپسن ہے سیر سیر کو اٹھانا نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ پریسر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سارے جگہ پہ آپ پریسر اپلائی کر سکتے ہیں ہلکا سا پریسر لیکن آنکھ پہ آپ کو کوئی پریسر اپلائی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آنکھ میں چھوٹ آئی ہے پریسر اپلائی کریں گے تو اور انجری ہو جائے گی اب کیا کرنا ہیلس ایم لائی ڈاؤن so that if they happen to faint there is no chances of them falling and developing other انجری یعنی کیا ہوتا ہے مریج کو اگر چھوٹ آئی ہے تو چانسز ہوتی ہیں کہ بلڈ لاؤس ہو رہا وہ بلڈ دیکھ کے پھر اس کی کنڈیشن تھوڑی سیریوس ہو جائے تو وہ بہوش ہو کے گر جائے تو اس لئے پہلے ہی آپ کو پریپیر ہو جانا ہے کہ مریج کو لٹا دینا ہے یعنی کیا مریج وہ کھڑے کر کے کہے جا رہے ہیں وہ اچانک سے دھم سے گر جائے اور اسے اور بھی جیدہ چھوٹ آ جائے تو انہیں کیا کرنا ہے جو انسان بے ہوس ہونے والا ہے یا پھر چھوٹ آئی ہے تو انہیں ایک اچھے پوزیشن میں لٹا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ایسیسمنٹ یعنی کس طرح سے جانچے کریں گے جس سے پتا چلے گا کہ مریج کو زیادہ سیریس انجری نہیں ہوئی ہے اور ان کو کوئی نیورولوجیکل ڈیجورڈر نہیں ہوا ہے یعنی نیورولوجیکل یعنی برین میں کوئی انجری نہیں ہوئی ہے بائی گلاسکو کومہ اسکیل جی سیسے کہتے ہیں ایسیس دل لیبل آف کانسیسنیس بائی پیپیلری رسپونس وربل رسپونس اور موٹر رسپونس یعنی کی مریج کا جی سیسے چیک کریں گے جو کی ایک طرح کا کیا ہے ای وی ای میں ایک طرح کا طریقہ ہے جس سے ہم لوگ مریج کی اسٹھتی کا پتہ کرتے ہیں وہ کتنا ہوس میں ہے اور کتنا کونسیس ہے کتنے اچھے سے وہ رسپونس کر پا رہا ہے تو اس میں ہم مریج سے بلوا کر دیکھتے ہیں آنکھ کھلوا کر دیکھتے ہیں اور ان سے جو ہے کچھ رسپونس کراتے ہیں ہاتھ موڑنا پیر موڑنا اس طریقے کا رسپونس چیک کرتے ہیں ٹوٹل اسکور جو ہے اس کا وہ پندرہ ہوتا ہے میکسیمم پندرہ مینیمم تین مائنر یعنی جس کو بہت ہلکی چوٹا ہی ہے اس کا تیرہ ہوگا ٹھیک ہے جو تھوڑا جیادہ چوٹا ہے میڈیم ہے سمجھے تو وہ موڈریٹ ہے اس کا نائن ہوگا ٹھیک ہے یا نائن سے کم ہوگا اب کیا ہے کہ ڈیپ کاما جو بہت زیادہ سیریوس سے کاما میں ہے تو اس کا جو ہے تین ہوگا کیونکہ وہ نہ بول پارا نہ آنکھ جھبکا پارا نہیں وہ کوئی ہاتھ پر ہلا پارا رہا ہے تو اس کا جو ہے اگر تین ہوگا سیریوس والا اور جس کو سب سے کم چھوٹ آئے کوئی زیادہ سیریوس یہ نہیں تو تیرا ہوگا جس یا پھر اس سے زیادہ ہوگا اب نیکسٹ ہمارا کلینکل مینیفیسٹیشن اس میں کیا ہے alteration in LOC loss of consciousness occur along a continuum and the clinical manifestations depend on where the patient is on this continuum as the patient's state of alertness and consciousness decreases changes occur may be reflected by subtil behavior changes such as restlessness or increased anxiety یعنی کہ مریض اگر بے ہو رہا ہے loss of consciousness تو ان میں کچھ کنڈیشن دیکھے جائے کہ وہ alert نہیں رہے گا جیسے ہم لوگ کسی بھی کوئی مار رہا ہے چینی آ رہی ہے یا پھر کوئی جانور آ رہ رہے تو بھاگ لیتے لیکن alert نہیں ہوگا چاہے آس پاس کچھ بھی ہو کیا ہوتا ہے کہ ان کا دھیرے دھیرے دھیان نہیں رہتا ہے پھر پل کے جھپکانا آنکھ پوپل ہے آنکھ میں کالا ڈاٹ لائک سٹرکچر ہے تو پوپل ہوتا ہے تو اس کا ریسپونس بھی بہت ہی کم ہو جائے گا آنکھ جھپکائیں گے نہیں ٹھیک آنکھ بند کرنا کھول نا یہ موہمنٹ بند کر دیں گے بولنگ نہیں کچھ ہاتھ پیر کا کچھ ریسپونس نہیں دیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے loss of consciousness کا سمجھے تو لکشن ہے اب کیا ہے کہ ان بہت بہت تھکان جو ہوا ہے وہ جانتا ہے اس سے پہلے ان کے سریر میں کس طرح کی چینج ہوتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ دی پیپیل نورملی راؤنڈ کیکلی ریاکٹی ٹو دا لائٹ ٹھیک ہے بکم سلگیس ایس دا پیسنٹ بکم کومیٹ آج دی پیپل بکم فکس یعنی نورملی ہملا کا جو پیپل ہے وہ لائٹ کے پرطی ریسپونس کرتا ہے لائٹ کے پاس جائیے گا تو یہ کیا ہوگا کنسٹ کر جاتا ہے سی چھوٹا کر لیتا ہے اور یہ نورملی گول ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ ہی سیریس کنڈیشن ایک کومیٹ ہے تو جو پیپل ہوتی ہے وہ فکس ہو جاتی ہے کوئی ریسپونس نہیں ہوتا ہے کوئی مویمیٹ نہیں ہوتا ہے لائٹ کے پرطی وہ ریسپونس بھی نہیں کرتا ہے مریض جو کومی میں ہوتا ہے چھوٹی کٹیے یا پھر ماریے یا پھر آواز لگائیے ٹھیک ہے اور وہ اپنے ہاتھ فیل کوئی ریسپونس نہیں کرتے ہیں چاہے کتنا بھی ان سے ریقویسٹ کرے چاہے کچھ کیونکہ کچھ پتا ہی نہیں چل رہا تو وہ کیسے ریسپونس کریں گے اب آتا ہے ہمارا مینیجمنٹ یعنی ہم نے جانا کی مریض جو ہے ان کونسیس ہے اور وہ کاما میں ہے یعنی کاما کیا ہوتا ہے کس طرح کی چینج جائیں گے باڈی میں کیا سیمٹم لکشن ہے اس کے اور کس طرح سے ہم پریپیر ہو جائیں گے مریض کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے کسی کو چوٹ آتی ہے تو پریسر اپلائی کرنا ہے انہیں لٹا دینا ہے تاکہ وہ گیرے نہیں زیادہ بلیڈنگ نہ ہو زیادہ چوٹ نہ آئے ٹھیک ہے اگر کوئی مریض سانس نہیں لے رہا ہے پلس ریٹ نہیں مل رہا سکتے ہیں پلس ریٹ اور بریدنگ نہ ملے سانس نہیں رہا ہے تین کنڈیشن ہو بریدنگ نہ ملے سانس نہیں لے بلانے کے لئے امرجنس بلانے کے لئے کال کرنا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں مینیجمنٹ اگر کوئی مریض بیہوس رہتا ہے انسان بیہوس رہتا ہے تو اسے کیسے کیر پروائیڈ کرتے ہیں تو ایم بی بی اس ورڈ یاد رکھئے ایم سے ماؤت بی سی بی بی سی بلی کرنا ہے ان کی آتیں کلین ہونی چاہیے یعنی کی کیا اپنا پروپر ہائیجین کرنا ہوگا ڈیلی ان کو اپنا سٹول پاس کرنا ہوگا بلی باتھروم بھی کرتے رہنا ہوگا جس سے بلی ساف رہے اور یورین اس میں سٹول نہ ہو اس کے بار آتا ہے سکین کو کیا ہے ہمیشہ سکین کی صفحائی کرتی رہنی آپ ڈیلی نہاتے تو آپ کی سکین ایسے بھی صاف رہتے ہیں لیکن جو بے ہوس ہیں تو وہ اپنی سفحائی خود سے نہیں کر رہا رہا تو آپ جو نرسنگ سٹاف ہیں وہ بھی کیئر کرتی ہیں جو گھر والے ہوتے انہیں بھی کیئر کرنا چاہیے اور اچھے سے ایک کپڑے کو گیلا کر کے اس میں ڈیٹول ڈال کے اچھے سن کی باڈی کی صفائی کر ہے جس سے ان کو کوئی بھی انفیکشن نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ ہے فاسٹ ہگ میں کیا ہوتا ہے یہ ایک نیومونک ہے جس میں F کا مطلب فیڈنگ ہے یہ مطلب انالجیشیا ہے اس کا مطلب سیڈیشن ہے اور ت کا مطلب تھرومبو ایمبولک پروفائیل ایکسیس ہے اس کا مطلب ہیڈ آف بیڈ ایلیویشن اس ٹریس السر پریونسن گلوکوز کنٹرول تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے انہیں کھلاتے پلاتے سیڈیشن اگر نیند نہیں آرہی ہے تو اچھے نیند آنے کیلئے سلانے مالی دوا دے دیجئے تھرومبو ایمبولک پروفائیل ایکسیس اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی انفیکشن کی چانسز ہیں پہلے ہی سے میڈکیشن ایڈمیسٹر کر کے پھر ہے کی ہیڈ آف بیڈ الیویشن یعنی سیمی فالر پوزیشن میں کریے تو جیادہ بیسٹ رہتا ہے تو سیر کا حصہ ہے تو سیر کا حصہ کو تھوڑا اٹھا کر رکھنا ہوتا ہے مریض پوزیشن چینج کرتے رہیے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں جس بیڈ سور بھی کہتے ہیں تو یہ چھالے بن جائیں گے گہرے ہو جاتے ہیں مواد بھی بن جاتا ہے اور یہ بہت ہر ڈیو مسل تک بھی پہنچ جاتے ہیں افیکٹ کر دیتے ہیں اس لئے السر سے بچاؤ کرنا ہے پوزیشن کو چینج کرتے رہنا ہے گلوکوز کنٹرول رکھنا ہے اگر کسی مریض کو سگر ہے تو یہ نہیں کہ آپ خوب میٹھا کھلا جا رہے خوب جوس پہ جوس پہ دی کو کلین رکھنا تھا تو یہ ہمارا چھوٹا سا ویڈیو اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہلپ ملے گا اگر آپ اس سمجھیں گے نوٹ ڈاؤن کریں گے تو چلی اب اس طرح سے ویڈیو کو اینٹ کرتے ہی چینل پہ نئے ہے تو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور دین ملتے رہیے ہر دن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بائی ٹک کیئر